خداوند یسوع المسیح کے زندہ اور جلالی بابرکت نام میں تمام جیزس کرائیس پریئر گروپ کے میمبران کو مبشرین خادمین کو بہنوں بھائیوں بزرگوں بچوں کو سب کو میری طرف سے اسلام میں آپ کا بھائی کمال سعودی عرب سے آج خدا کا کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو کلام مقدس میں سے آج ہم تلاوت کریں گے دوسرا پترس اور اس کا پہلا باپ اور اس کی دو آئیت پھر ہم تین آئیت اور پھر ہم فلپیوں کے خط میں سے پڑھیں گے اس کا بھی پہلا باپ اور اس کی پچیس آئیت آمین اس میں یوں مرکوم ہے خدا اور ہمارے خدا مند یسو مسیح کی پہچان کے سبب سے فضل اتمنان تم پر زیادہ ہوتا رہے کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے انعید کی ہیں جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے بلایا ہمارے خدا مند یسو مسیح کا فضل تمہاری روح پر ہوتا رہے آمین آئے دعا مانگو اے آسمانی باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں تیری خدا مند تمام بکشش کے لیے رحم کے لیے اور اس فضل کے لیے جو ہم پر ہوا بڑی برکت دینا اور اپنی نجات کی شادمانی اور خوشی میں ہمیں قائم رکھنا اور تیری آمد ثانی کے لیے ہم تیار رہے اور ہر طرح کے فریب مشکل پریشانی گناہ سے بچتے رہے تیرا دینہ ہاتھ ہماری بڑی مدد کرے یسو مسیح کے قدرت والے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین تو میرے عزیز بہن بھائیو جب ہم نے ایک بات آج سیکھنی ہے وہ ہے فضل فضل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فضل ایک رحم ہے جو خدا کی طرف سے انسان پر ہوا ہے اور انسان نے تو کچھ دیا نا بلکہ دینے والے نے سب کچھ دے دیا جو اس سے چھینہ گیا تھا اور وہ سچائی اور وہ امانداری اور ہلم پریزگاری اور تمام ان چیزوں سے اسے نوازا تمام ان پھلوں سے اسے لاد دیا جو اس میں آنے کے قابل نہ تھے ہم تو ایک درخت کی ماند تھے اور اس درخت کی ماند جسے خداون نے لانت دی کہ تجھ میں کبھی پھال نہ لگے گا لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موہا اب اس کی بدولت ہم اس فضل کے تحت اس کی قربت میں آ کر ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس قدرتی طور پر ایک فانی زندگی ہے اور ایک روحانی زندگی ہے اور جب ہم فانی زندگی سے کوچ کر جاتے ہیں تو روحانی زندگی کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ویلکم کرتی ہے آج اماندار جو بھی سو جاتے ہیں وہ اس امید سے سوتے ہیں کہ وہ میشہ کی زندگی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کا فضل ہم پر ہوا ہے اور اس نے ہمیں اپنی بارگاہوں میں بلا کر بے عیب کر کر ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کیا ہے ہم تو بلائے گے ہیں ہم خود نہیں چنے گے اس نے ہمارا چناؤ کیا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہم آگے بڑے ہیں فضل کے مطلق پھر سے ہم یہ بات کو تصدیق کر لیں اپنے اندر کہ یہ ہم پر رحم ہوا ہے نہ کہ ہماری نیکیوں کے سبب سے ہے نہ کہ ہماری پریزگاری کے سبب سے ہے نہ کہ ہمارے بڑے پن کے سبب سے نہ ہمارے دینے سے ہے نہ ہمارے کوئی اور بڑے بڑے کام کرنے سے ہے بلکہ رحم جو ہوتا ہے فضل جو ہوتا ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے ایک طرفہ ہے تو دونوں طرفہ نہیں ہے ایک طرفہ یک طرفہ ہے تو اب ہم جان لیں کہ خدا کی طرف سے جو ہم پر فضل ہوا ہے رحم ہوا ہے وہ ہماری جان کی قیمت ادا کر کے ہوا ہے اور وہ ہمارے خداوند یسو مسیح نے کیا ہے کیونکہ شریعت کے اعتبار سے تمام چیزیں جو خون سے صاف کی جاتی ہیں بغیر خون بہائی گناہ کی معافی نہیں ہوتی تو یسو مسیح ہماری خاطر سلیب پرموا ہے اور اس نے کہا تمام ہوا ان تمام باتوں کو پورا کر دیا جو شریعت کو پورا کرنے کے لئے ہم سے نہ ہو سکتی تھی آج ہم بھٹکے ہوئے نہیں بلکہ رائے راست پر آئے ہیں آج ہم بے باپ نہیں بلکہ ہم اپنے باپ کے پاس آئے ہیں ہم ایماندار بنے ہیں اور اس کی بدولت کیونکہ ابراہم کا خدا پر ایمان لانا ہی راستبازی گنا گیا اب آپ بھی ایمان کے وسیلے سے راستباز ٹھہرتے ہیں نہ کہ امال کے وسیلے سے آپ تقیہ نہیں کر سکتے آپ بڑا پن نہیں دکھا سکتے آپ اس کے آگے کوئی بات رکھ کے نجات کے وارث نہیں بن سکتے کیونکہ یرمیہ نبی کہتا ہے ہفشی اپنے ہفشی اپنے چمڑے کو اور چیتا اپنے داگوں کو نہیں بدل سکتا اس لئے ہم اپنا بدلاؤ کاری نہیں سکتے تھے اور ہم چھڑائے جا ہی نہیں سکتے تھے اور ہم دبائے جا چکے تھے اور شریعت نے اور بوجھ ڈال کر ہمیں نیچے کر دیا لیکن خدا کا فضل ہم پر رحم کیے ہوئے ہیں کیونکہ شریعت سے پہلے فضل تھا اور شریعت آئی اور پھر فضل کی اور پہچان ہوئی اب ہم جانگے کہ خداوند یسو مسیح ہمارا بھر رہا ہے خداوند یسو مسیح ہمارا چھڑانے بچانے والا ہے اور اس نے پکار کر کہا میند اٹھانے والو بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا آج آج اس کا فضل ہے اس کی بدولت ہم اس کی بارگاہوں میں آتے ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ آتے ہیں آج اس بن کر نہیں بلکہ ہم دلیر ہو کر آتے ہیں اور ہم خدا کے سامنے اب جو لے پالک بیٹے ٹھہرے ہیں اور زندگی رکھتے ہیں اس نے ہمیں اپنے دین ہاتھ کے نیچے کر لیا ہے اور وہ ہماری افاظت کرتا ہے اسی لیے یسایہ نبی کے صحیفے میں کہتا ہے کہ تو مت در میں تیرے ساتھ ہوں تو ہراسہ نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور صداقت کے دین ہاتھ سے تجھے سنبھال لوں گا ہا چھاپ اپنی ایمان کی بدولت جو ہے خدا کے ہاتھ کے نیچے ہے اور فروتنی سے رہیں وہ آپ کو وقت آنے پر سر بلند کرے گا گائے بگائے وہ آپ کی ضرورتوں کو جانتا ہے وہ آپ کو بچاتا چھڑاتا ہے ان حادثوں سے مشکلوں پریشانیوں سے اس نے محافظ فرشتے قائم کر رکھی ہیں اپنے لوگوں کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنی کلیسیاؤں کے لیے اپنے خادموں کے لیے وہ سے روح میں اٹھا لے جاتے ہیں اور روح کی بدولت وہ کام کرتے ہیں خدا کے خادم جو ہیں اور افاظت کرنے والے ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور یہ جان لے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں جہاں بھی گزرتے ہیں جہاں بھی کام کرتے ہیں جہاں ہمارے بچے پڑھنے سکول کے کالجوں میں جاتے آتے ہیں ان کے ساتھ خدا کے فرشتے محافظ ہیں ہم پکار کر کہتے ہیں خدا ہمارا ہے اور ہمارا مخالف کون ہے ہم بچائے گے لوگ ہیں ہم تو نہ تلوار سے ڈریں گے نہ حیبت سے ڈریں گے نہ شیطان کی چالوں سے ڈریں گے کیونکہ وہ ہمیں سنبھالتا بچاتا ہے اس نے ہمیں اپنے فضل کے ساتھ رکھا ہے اور اپنے رحم کی بدولت ہم پر کرم کیا ہوا ہے کیونکہ خدا جہالت کے وقتوں سے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ دائیں بائیں گھروں میں اور پھر دور دراز لوگوں میں دیکھیں کہ کوئی آپ کو ایسا شخص مل جائے جو انکاری ہو جو درد مند ہو جو مشکل میں ہو پریشانی میں ہو خدا سے جلے شکوے کرتا ہو تو اس کے ساتھ آپ کمنٹ منٹ کریں اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں اس کے آپ کو اپنی رل قدس کی قدرت کے وسیلے سے استعمال کرے گا اور وہ کھوئی بیٹ جو ہے غلہ خانہ میں آجائے گی ہمیشہ کی زندگی پا لے گی عبدی عرام پائے گی سکون پائے گی اور خداوند کے آنے کی منتظر ہو جائے گی حالیلویہ آپ اور میں خداوند کے منتظر ہیں وہ آنے والا ہے میرا آج کا ٹوپک جو ہے فضل ہے اور فضل ہی کی بدولت ہم بچائے گئے ہیں کیونکہ شریعت کے اعتبار سے ہم مارے جاتے ہیں اور ہر ایک نے گناہ کیا اور گناہ کی مزدوری موت ہے اور اس عورت کو جب وہ خداوند لیے اور کہا کہ تم میں کون بے گناہ ہے جو اسے پتھر مار سکتا ہے تو کسی نے نہ مارا آج آپ بھی یہی بات سمجھ لیں ہم کسی پر تعمت لگانے والے نہ بنیں بلکہ اس کو چھڑانے بچانے تسلی دینے والے بن جائیں اور خداوند نے کہا ہے کہ تم ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو اور میری آمد سانی کے پیغام کو پھیلاؤ آج خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری کی روحیں جو بچنے کے لیے تیار ہیں آپ کے وسیلے سے تو خدا کے کام کو نہ رکھیں خدا آپ کو برکت دے گا اور خدا آپ کو استعمال کرے گا جب آپ بچے ہیں دوسروں کو بچانے کا سبب بن جائیں ہمیشہ کی زندگی کو ان کو بھی پانے کی ضرورت ہے آپ دوسروں کی ضرورت خدا وند یسو مسی کو قبول کر چکے ہیں اور اس کی میربانیوں کے سبب سے ہم اس کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے ہیں اور وہ وقت آنے پر ہمیں سر بلند کرتا ہے آج کی عبادت کا آغاز اور عبادت کی پرستش جو کی گئی ہے خدا وند کے سامنے بخور کی ماند منظور قبول ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میری لوگ پرستش کرے عبادت کرے اور میرے ساتھ جڑے رہے تاکہ پھارنے والے ببر شیر کو ہمیشہ کے لئے دور کرے اور نہرہ مار کر کہے کہ اے شیطان تو ہم سے دور ہو کیونکہ ہم خداون کے لوگ ہیں اور خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں آج عبریش سست کرتا ہے وہ ہمیں بے یقینی بناتا ہے وہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے وہ ہماری جو فخر والی بات کو جو سلیپ پر ہوئی ہے وہ ہی چھیمنا چاہتا ہے ورنہ اور تو کوئی ہم فخر کاری نہیں سکتے یس وسیع کے خون پر اور اس کی وہ سلیپ پر اور اس کی وہ نجات پر ہم فخر کریں اور کوئی فخر نہیں ہے اور نہ کریں کیونکہ سب کچھ آپ کے بس کی بات نہیں اور جو بس کی بات تھی وہ خدا ون یسم سی میں تھی اور خدا نے پوری کر دی جو اس نے پدائش ہی سے پیدا کروں گا اور اس شیطان کو ختم کروں گا اور اس کی چال کو منصوبے کو ختم کروں گا ایسا ہی ہوا ہے اور دو ہزار سال پہلے اس کا سر کچھلا گیا ہے اور یسو مسیح مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر ان روحوں کو لے گیا جو قید کی گئی تھی انہیں اسمان پر لے جا کر آلہ مقام دیئے اور انہیں وہ انعامات دیئے آج آپ بھی ان انعامات کے حق دار بنے اور خداون دینے کے لئے تیار ہے کیونکہ اپنے توڑوں کا استعمال کریں دبانا چھوڑیں اپنے توڑوں کو بڑھائیں خداون چاہتا ہے کہ آپ کے اندر فضل پر جو ہم پر ہوا ہے آج خدا کا کلام ہمیں مفتر سباز چھراتا ہے اور ہماری تمام کمی کمزوریوں کو دور کرتا ہے اور ہمیں نجات کا حق دار بناتا ہے یقین جانئے کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی یہی دکھائی ہے کہ جب ہم گناہ گار تھے اب گناہ کی قیمت ادا ہو چکی ہے اب کوئی ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا نہ تنگی نہ خطرہ نہ حکومتیں حال کی نہ استقبال کی کوئی تلوار کوئی جنگ ہمیں خدا سے جدا نہیں کر سکتی وہ ہم میں ہے ہم اس میں ہے اور یسو ہم میں ہے اور اس نے کہا اے باپ جیسے میں تجھ میں ہوں اور یہ ہم میں ہوں اور ہم ایک ہوں آج آپ ایک ہیں اور ہمیشہ رہیں گے وہ آپ کے قریب ہے وہ آپ کی سنتا ہے وہ آپ کے درد کو جانتا ہے ورہا آپ کی تمام مشکلوں کو آسان کرنا چاہتا ہے آپ اسے پکارے وہ جواب دے گا ہنوس آپ کہہ بھی نہ چکیں گے تو وہ سن لے گا خداوند اپنے پاک کلام کے پڑے جانے پر برکت بکشے آئیں ہم دعا مانگیں اے آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو تیرے پاک رل قدرت کے وسیلے سے بیان ہوا نہ کہ مجھ میں کوئی لیاقت بھلائی تھی تیرا شکر کرتا ہوں بڑی جانے خداوند اس کلام کو سنے اور ایمان میں قائم ہو اور تیری آمد ثانی کے لئے تیار رہے اور امید رکھیں تمام طرح سے خداوند خاندانی طور پر جماعتی طور پر اور کلیسیہ ہی طور پر خداوند تیار رہے بڑی مدد کرنا تمام حاجتوں کو رفع کرنا اپنے خادموں کی بڑی ترقی دینا اور ہم شکر گزار ہیں اس گروپ کے جو تین سال پورے ہوئے ہم نے ایک دوسرے سے سیکھا اور ہم نے ایک دوسرے کی مدد میں ہاتھ بڑھایا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور تیری ابتدائی کلیسیا کا نمونہ ہم نے پایا ہے کہ جاگتے اشیار رہو بیدار رہو دعا کرتے رہو اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو ہمیں تفیق دیتا ہے گائے بگائے ہمیں بچاتا چھڑاتا ہے تیرے ہی قدوس قدوس زندہ جلالی یسو مسی کے قادر نام میں یہ سب کچھ مانتے اور پا لیتے ہیں آمین